سدرا مرڈر میسٹری چھے لوگوں کی لاشیں ان دو گھروں سے ایک یہ گھر اور ایک پسلا گھر ان دو گھروں سے چھے لاشیں برامد ہوتی ہیں چار لاشیں اس گھر سے اور دو لاشیں اس کے پیچھے جو گھر ہے وہاں سے برامد ہوتی ہیں یہ معاملہ ہے سولہ تاریخ کی رات کا پولیس کو جان کا ایک دس بجے کے قریب کریم ملی اور ایک ڈیٹ بجے کے قریب کریم پولیس نے یہاں سے ڈیٹ باڈیز کو گورنٹ میڈیکل کالج جمہو شفٹ کیا صبح خبر آئی کہ چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جانکاری دی کہ ان چھے لوگوں میں سے پانچ لوگ زلہ ڈوڈا کے رہنے والے ہیں اور ایک وقتی کا تعلق جو ہے وہ کشمیر گھاٹی سے ہے جس وقتی کا تعلق کشمیر گھاٹی سے اس کا نام نور الحبیب ہے وہ حبیب اللہ بھٹ کے سپتر ہیں اور حبیب اللہ بھٹ ایک اچھی خاصی سرکاری نوکری کر کے ریٹائر ہوئے ہیں اور گھاٹی میں جہاں پر یہ پریوار رہتا ہے وہاں پر عزتدار اور اچھا خاصا ایک اچھی خاصی میڈل گلاس فیملی ہے اور اپنے محلے میں اپنی لوکالٹی میں ان کی جان پہچان بھی ہے لوگ ان کا بڑا عادر سمبان بھی کرتے ہیں نور الحبیب اپنے پریوار سے لگ بک پچیس سال سے جو جانکاری جھٹائی ابھی تک پولیس نے نور الحبیب کے بالکل ساتھ میں دوسرا گھر جو ہے وہ سکینہ کا ہے سکینہ اپنے چار بچوں کے ساتھ بہیں پر رہتی تھی جس میں ان کا اگناتی بھی تھا دو بیٹیاں تھی ایک اپاہج بیٹا تھا سولہ تاریخ کو جو کچھ ہوا وہ ساری جانکاری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اب آج لیٹسٹ کیا ہے پہلی جو سوتروں کے حوالے سے خبر ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ جو پر دیکھ رہے ہیں اس سی سی ٹی وی کیمرہ کو جانچ کرنے والوں نے کھنگالا اور پولیس کی سوتر یہ بتاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کا فٹج جو نو تاریخ کا تھا نو تاریخ سے پہلے کا سارا فٹج ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور نو تاریخ کی جو بعد کی فٹج ہے اس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی ہے وہ ایویلیبل ہی نہیں ہے یعنی مکمل طور پر یہاں ہوا کیا نو تاریخ سے پہلے کیا ہو رہا تھا سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی اتنی ضرورت کیوں پڑی اور دوسرا ایک بڑا سوال کہ لوگوں کے گھروں سے کپڑے لا کر پریس کرنے کا کام کرنا یا لوگوں کے گھروں میں نوکر کے طور پر کام کرنے والی سکینہ کو اتنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی آخر کار ضرورت کیا پڑی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دائیں بائی جب ہم گھروں میں گئے تو دائیں بائی گھروں سے ہم کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے ہیں لیکن ضرورت ہے ضرورت اس لیے ہے کیونکہ سنسان علاقہ ہے یہاں پر آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے تو کسی سمیہ اگر کوئی حادثہ ہو چوری ہو تو کم سے کم چور کی پرتال ہو سکتی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نور الحبیب کے اس گھر میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ اور ادھر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لیکن جب پولیس نے پرتال کی اور ڈی وی آر لیے اور ڈی وی آروں کو کھنگالت تو پتا چلا کہ نو تاریخ سے پہلے کی ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور نو تاریخ کے بعد کی کوئی فوٹیج ہے ہی نہیں تو کون آیا کون گیا یہ ساری چیزیں اسمنجس میں ہیں یہ ساری چیزیں آپ یوں سمجھ دیجئے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر سے سی سی ٹی وی کی مدد سے سوطر بتاتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی سراغ لگنا سمبھو ہی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے نو تاریخ سے پہلے کہ اگر ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور نو تاریخ کے بعد کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں ہے جو جانکاری آ رہی ہے کس نے یہ ڈیلیٹ کیا پولیس سراغ لگانے میں لگی ہوئی ہے پولیس پڑتال کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن پولیس کو ایک اور اہم جانکاری ملی ہے کہ نورل حبیب پندرہ اگست تک جیویت تھے پندرہ اگست کی تک کئی شان تک نورل حبیب جیویت تھے وہ پولیس نے جو جانکاری جوٹائی ہے کچھ آئی ویٹنس کچھ لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے پندرہ تاریخ کو نورل حبیب کو اس گھر سے باہر آتے ہوئے اور اس کے بعد واپس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیا پندرہ تاریخ تک سکینہ ان کا اپاہیش بیٹا اور ساتھ میں ایک بیٹی کیا وہ جیویت تھے لاشوں کی حالت دیکھ کر پولیس جو جانچ کر رہی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ لاشوں کی حالت دیکھ کر ساف طور پر یہ لگتا ہے کہ سکینہ سکینہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی اور بیٹا جن کے شو سکینہ کے گھر سے ملے تھے ان کی موت پندرہ تاریخ سے پہلے ہی ہو چکی تھی کیونکہ ان کے شو بہت بری طریقے سے سڑے ہوئے تھے اس کے بعد جو تین لوگ اور ہیں سجاد نورل حبیب اور ساتھ میں نسیمہ جن تین جو تین ڈیڈ باڈیز اس گھر سے برامد ہوئی ہیں سکینہ کے ساتھ میں ان تین کے کی چونکہ آپ نے درشیو کچھ جو ہیں سوتروں کے حوالے سے آئے ہیں وہ فوٹوگرائپس ہم آپ کے ساتھ اس لئے شیئر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو چتر ہیں وہ ڈرانے والے چتر ہیں اس لئے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ان چتروں کو دیکھیں گے تو صاف طور پر دکھتا ہے کہ نورل حبیب کی ڈیڈ باڈی جب پولیس کو ملی اور سجاد کی ڈیڈ باڈی جب پولیس کو ملی اور نسیمہ کی شہوں کی حالت وہ نہیں تھی جو حالت ان شہوں کی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین لوگ دو لوگ اس گھر سے اور ایک سکینہ جو ان کی حالت تھی اس کے شہوں کی حالت بلکل الگ تھی اب یہ بلکل وہی نورل حبیب کا گھر ہے پولیس نے یہاں پہ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے بند تھا تو توڑ کر اندر جانا پڑا لیکن اب پولیس نے تالہ لگا دیا ہے لیکن وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ چپل ہے اور وہ ایک فیمیل کی چپل ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو جو چیز جہاں پر جس طریقے سے تھی پولیس نے چیزوں کو اسی طریقے سے رکھا ہے لیکن فورنسک ایویڈنس کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی جن سے سراغ لگ سکتا تھا کہ آخرکار اس قتل کے پیچھے کون لوگ ہے وہ تمام چیزیں یہاں سے پولیس لے کر چلی گئی ہے مگر پولیس کے لیے بڑی پریشانی یہ کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیج سے جو ان کو امید اور توقع تھی کہ اگر فوٹیج ہوگی تو بہت حد تک اس مرڈر مسٹری کو سولو کرنے میں آسانی ہوگی وہ فوٹیج جو ہے ایویلیبل نہیں ہے دوسرا ایک معاملہ وہ ہے مرمت کا مرمت سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہاں کے لوکل ویب پورٹلز وہ ویڈیوز وہاں سے لوکل ویب پورٹلز جو ہیں وائرل کر رہے ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو سنیں گے تو اس میں دو چیزیں کہ جب پانچ شعوں جب چار شعوں کو لے کر جو زریفہ ہے زریفہ دوسری بیٹی ہے سکینہ کی وہ ایک ماتر بیٹی ہے جو جیویت ہے زریفہ کو امینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی انہیں ویڈیوز سے پتا چلتا ہے اس میں زریفہ جو ہیں بتاتی ہیں کہ جب وہ شعوں کو لے کر آئیں اور اپنی ماں دو بہنیں اور اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے جب وہ وہاں پہنچی اور ان شعوں کو لے کر وہ اس زمین میں گئیں جو زمین ان کے مطابق ان کی ماتا جی کی ہے ان کی ہے تو وہاں پر دو لوگ آئے انہوں نے انہیں ان شعوں کو وہاں پر دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد پورا گاؤں جو اکٹھا ہوا ہے اور وہ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر وہاں بتا رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن لوگ یہ لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ان کا زمین کا جھگڑا ہے اور یہ پرانا جھگڑا ہے یہ ابھی نیا نہیں ہے بہت پرانا جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کے سلسلے میں شکایتیں پولیس تھانے میں بھی ہیں تحصلدار کے پاس بھی ہیں اور یہ ان دونوں ان دونوں پارٹیز کی بیچ میں جھگڑا برا پرانا تھا اور جھگڑا یہ تھا کہ جو وہاں کے طاقتور لوگ ہیں کچھ بتایا جا رہا ہے کسی ڈی ڈی سی ممبر کے وہ رشتدار ہیں جو ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے ان رشتداروں نے کے اوپر الزام لگاتا ہے سکینہ کا پریوار ذریفہ کے ذریعے اس وقت کہ جی انہوں نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اگر آپ اس ویڈیو میں سنیں گے کچھ رشتدار ہیں سکینہ کے وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی زمین سکینہ نے جو لگ بک پچھلے بیس سال سے جمعوں میں ہی رہ رہی تھی اگر کوئی زمین اس نے بیچی ہے تھی کسی کو تو اس کے کوئی کاغذات ہوں گے اس کا کوئی ڈاکیمنٹ ہوگا اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا وہ کوئی ایویڈنس جو ہے دوسری پارٹی پیش نہیں کرتی یہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جبکہ اس الزام کو سرے سے نکارتی ہے دوسری پارٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض آپ تک کاغذات ہے اور ہمارے ساتھ زمین کا سودہ ہوا ہے لیکن یہ جھگڑا ہے اور یہ معاملہ یہ زمین کا جھگڑا وہاں پر ہے اور اس جھگڑے کا پتہ آپ کو وہاں کے جو لوکل ویب پورٹل سے چلتا ہے اور وہاں پر یہ بھی بتایا زریفہ ویڈیو میں دیکھتی ہیں بتاتی ہوئی کہ انہیں وہ جب زمین میں ان ڈیڈ باڈیز کو لے کر گئی تو ان کا گلہ پکڑا گیا اور گلہ پکڑ کے ان کو دھکا دے کر اس زمین سے باہر کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پر اپنے ان شووں کو دفن نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کچھ وہاں پر ہوا اس کے بعد ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن پولیس وہاں پر آئی اور اب سننے بھی آیا ہے کہ بعد میں مفائمت ہوئی اور فائنلی انہیں جو ہے وہاں پر چاروں لوگوں کو دفن کر دیا گیا ہے اب مرمت کا یہ جو انگل نیا آیا ہے جس مرمت کے انگل میں اب یہ پتا چل رہا ہے کہ سکینہ کا زمین کا جھگڑا بھی کوئی مرمت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا اور دوسری طرف سے پولیس کو اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ ڈی وی آر میں جو ویڈیو ریکارڈر ہے ریکارڈر کے اندر نو تاریخ سے پہلے کا فوٹیج ڈیلیٹ ہے اور نو تاریخ کے بعد کی فوٹیج ہے ہی نہیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ یہاں سے ہے اس کے بعد تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ایک اور یہ مرمت والا انگل آیا ہے اس کو بھی پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور پولیس کو ظاہر سی بات ہے ٹیم یہاں سے مرمت بھیجنی ہوگی تاکہ وہاں پر بھی پرتال کر کے پتا چل سکے کہ آخرکار وہاں کیا ہوا تھا دوسری طرف آپ نے کشمیر لائف کے اوپر نورل حبیب کے پریبار کے لوگوں کا انٹرویو دیکھا ہوگا اور شاید ان کے پتا جی تھے حبیب اللہ بھٹ اس سے کشمیر لائف کی جو سینئر کورسپونڈنٹ ہے وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے بھی ایک جانکاری دی انہوں نے کہا نورل حبیب آن لائن کوچنگ کا کام کیا کرتا تھا اور جمعو میں اس کا ایک آن لائن سیٹ اپ تھا اور بہت بڑیہ طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا میرا بیٹا بڑا شریف آدمی تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی پڑا لکھا اکلمد انسان تھا اور جو جانکاری ہم نے اور جو ٹائی ہے پریوار کو لے کر بھی کہ یہ گھاٹی کا کشمیر کا ایک اچھا خاص یہ اچھی خاصی میڈل کلاس فیملی ہے اور لوگ بہت ان کو جانتے ہیں تو نور حبیب کو لے کر ان کے پیتا جی نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ وہ ایک آن لائن کوچنگ کرایا کرتا تھا اور آن لائن کوچنگ کا کوئی سلسلہ اس کے پاس تھا تو یہ ساری جانکاری ابھی تک جو ہے سامنے آئی لیکن ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ یہ اتنا سیدھا مرڈر کیس نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ویب پورٹلز کے پر نشکش پر پہنچنے ہی والی ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے مرڈر کو بھی ایڈینٹیفائی کر لیا مرڈر کس نے کیا کب کیا یہ ساری چیزیں ایڈینٹیفائی ہو گئی ہیں جبکہ پولیس ابھی پرتال کر رہی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں پولیس نے بازابتہ اس گھر کو کی رخوالی کے لیے اور دیکھ رہے کے لیے کہ کہیں کوئی آئے جائے نہیں ایویڈنس کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو بازابتہ ایک ٹیم یہاں پر رکھی ہے جبان پولیس کا یہاں پر کھڑا رہتا ہے اور ٹیم اس طرح بلکل بیٹھی ہوئی ہے اور لگاتار ان کی نظر اس گھر کے اوپر ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ ساری نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن مرمت میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ظاہر سی بات ہے پولیس نون سیریسل نہیں لے گی اس کو بھی گمبیرتا کے ساتھ لے کر اس پر بھی پرتال ہوگی نورل حبیب کو لے کر ایک بات تو اب سکلیر ہو گئی کہ پندرہ آگستک نورل حبیب زندہ تھے اگر پندرہ آگستک وہ زندہ تھے اور اس سے پہلے تین لوگوں کی حتیہ واقعی یہاں پر ہو چکی تھی تو اس کا مطلب مرڈرر کون ہے وہ کچھ حد تک جو ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹ رہا ہے لیکن جب تک آدھکارک طور پر پولیس پرتال مکمل نہیں کرتی قاتل کو ایڈنٹیفائی کر کے کہتی نہیں کہ یہ قاتل ہے جب تک اور یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ فلانے قتل کر دیا اور ہو گیا آپ کسی کو قاتل جب کہتے ہیں تو اسے کوٹ آف لاؤ میں آپ کو باز آفتہ ثابت کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے اس ٹریٹ لائن پر ہماری کوشش ہوتی کہ تتھیا آپ تک پہنچے کنکلوجن ہم لوگ نہیں نکالتے کیونکہ کنکلوجن ہم تب نکال لیں گے جب پولیس ادھکارک طور پر کہے گی کہ واقعی قاتل انہی چھے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جب تک ابھی تک پولیس نے یہ نہیں کہا ہے پولیس نے کسی کو قاتل نہیں کہا ہے پولیس ابھی صرف جانچ کرنے میں لگی ہوئی ہے ایویڈنس جھوٹانے میں لگی ہوئی ہے مرمت کا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی نور الحبیب کے پریوار کے لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا شروعات میں ہی کہ نور الحبیب کی جو بہن ہے شہزادہ انہوں نے جو پولیس کو فون کر کے یہ کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی نے خودکشی کر لی ہے تو وہ بھی اس کو بھی پولیس نے بڑی گمبھیرتہ کے ساتھ لیا ہے کہ بہن کو اس کا مطلب اپنے بھائی کے دماغ کا اندازہ تھا کہ میرا بھائی سوچ کیا رہا ہے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے تو یہ مرڈر مسٹری اپنے آپ میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اور زیادہ آج سے اور زیادہ ڈیپ ہوئی ہے ڈیپ نسلے ہوئی ہے کیونکہ مرمت والا انگل اس میں آ گیا ہے کچھ اور لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جمع کشمیر پولیس جو اس معاملے کی پڑتال کر رہی ہے کب تکیوں کے ساتھ سامنے آئے گی اور بتائے گی کہ آخر کار پندرہ تاریخ تک اگر نور الحبیب زندہ تھے تو کون کیا پندرہ تاریخ سے پہلے کچھ لوگوں کا قتل ہوا تھا یا سبھی لوگوں کا قتل پندرہ کو ہوا ہے اور اگر سبھی کا قتل پندرہ کو ہوا ہے تو تین لوگوں کی جو شو تھے تین لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ بہت بھینکر طریقے سے سڑی ہوئی تھی وہ سڑ کیسے گئی تو ان ساری تتھیوں کے اوپر سے پولیس کو پردہ ہٹانا ہے زمین کے جھگڑے لڑائیاں یہ عام سی بات ہے ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن زمین کے جھگڑے لڑائیاں کئی بار